ریڈی پہ اپنا پاپڑ وغیرہ یا فروڈ وغیرہ بیٹے تھے جب شادی آلو میں سیزن ہوتا تھا وہ شادی آلو میں اپنے پاپڑ وغیرہ بیچنے چلے جاتے تھے چوری کسی نے کی ہے وہ چھڑانے کے چکر میں گئے ہیں تو انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا اور اس کی دیتھ ہو گیا وہ خوشی سے اپنا کھانا کھا رہے ہیں انہیں کوئی پریشانی کوئی ٹینشن نہیں ہے تو ہمیں آدھے گھنٹے بعد گھنٹے بعد ایک ویڈیو آئی ہے ہمارے گاؤں میں ہمیں جب پتہ چلا ہے ہمارا سارا گاؤں ادھر پہنچا ہے انہوں نے بولا کہ اس کو چوری کے نظام میں مارا گیا اسلام علیکم نور پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا محسوان میاں عبداللہ ناظرین اس ٹائم میں ہم موجود ہیں پتو کی میں جو کل واقعہ پیش آیا ہے پاپڑ بیچنے والا شخص اشرف سلطان جو شادی حال کے باہر مبینہ طور پر تشدد کر کے اس کو مار دیا جاتا ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ اس لاش کا کوئی پرسانیہ حال نہیں تھا مکھی اس لاش کے اوپر بن بنا رہی تھی اور جو براتیے تھے وہ مزے سے کھانا کھا رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے کوئی انسانیت نہیں تھی کسی کے انظر کہ اس کو ریسکیو کیا جاتا شاید کہ اس کو بچا لیا جاتا میرے ساتھ موجود ہیں اشرف کے رشتدار جن کے ساتھ وہ پلے بڑھے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کردار کے کیسے تھے پا جی میں ان دوسروں کے بیسکلی ہویا کسی تانوں کی پتہ لگا ہے وہ تھے جو شادی حال تھے بچے اے ابھی پاپڑویر دا پیا ایک بچے نے نوڑ چوک دا پیا کسی براتی دی جیو چے انہیں ہاتھ پیا گیا یا کوئی مسئلہ بنیا انہا کیا جی میرا ساتھا موبیل چوک لیا موبیل چوک لیا انہوں بچے نے کٹن لیا پیا کے ل 있게 میں Vocula کے لئے انہوں نے ابھی بچے کا نہیں ہے انہوں نے کوئی مسئلہ نہیں ہے انہوں نے کوئی موبیل نہیں چکے وہ بچے نہیں سکے وانہوں مکنے اور وہ چاڑ دیتا ہے انہوں نے جاگے میں جو اگر شادی حال دے میں جانا ہے موقع ہے اسی انو بندے نو اپنے گاؤں جانا ہے موقع ہے اسی انو چھڑنا نی اوتھے انو دی ڈیٹس ہو جانا ہے مرم دوسیوں کو اس ٹیم تاڑی جی لے پڑا آنو پچانا ہے کہ کوئی بندہ نہیں سی ہے کیونکہ گاؤں دے میں اکثر دیکھا جاندہ ہے کہ ایک بندے دی بڑی شناکت ہوں دی ساڑے ساڑے عزیز نے سی تلقبار سی موقع سے موجود سی ہو بھی میرا بیٹا بھی سی خور بھی سی انہوں نے موقع سے اطلاع دیتی جسو اطلاع دیتی ہی پہنچے ہیں کنے کے لوگ اشرف دیتے حملہ وروں نے جنہا نے اشرف نو مارے ہیں مین چیزیں بھی ساری برات یہ ساڑے لیتا ہے حملہ ور نادین سلطان صاحب کے بنجے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں بھجن کیا معاملہ ہے اشرف صاحب کا بیسیکلی کبھی کردار کوئی محلے میں کوئی چوری وغیرہ کا کوئی الزام لگایا ان پہ نہیں سر وہ بہت اچھے انسان تھے بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے ریڈی پہ اپنا پاپڑ وغیرہ یا فروڈ وغیرہ بیٹے تھے جب شادی علوں میں سیزن ہوتا تھا وہ شادی علوں میں اپنے پاپڑ وغیرہ بیچنے چلے جاتے تھے چوری کسی نے کی ہے وہ چھڑانے کے چکر میں گئے ہیں تو انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا ہے اور اس کی دیتھ ہو گیا ہے وہ خوشی سے اپنا کھانا کھا رہے ہیں انہیں کوئی پریشہ نہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے تو ہمیں آدھے گھنٹے بعد گھنٹے بعد ایک ویڈیو آئی ہے ہمارے گاؤں میں ہمیں جب پتا چلا ہے ہمارا سارا گاؤں ادھر پہنچا ہے انہوں نے بولا کہ اس کو چوری کے نظام میں مارا گیا مجھے بتائیے گا کہ وہ شادی حال جو ہے آپ کے گاؤں سے کتنی دور ہے وہ ادھر سے سات کلومیٹر دور ہے وہ شہر میں ہمارا گاؤں ہے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو ریڈی باندھ ہوتے ہیں ان کو اکثر لوگ جانتے ہیں اور گاؤں میں تو خافی لوگ جانتے ہیں تو کیا اس ٹائم ان سے مجمع میں کسی نے نہیں سلطان کو پہچانا سار ادھر ہمارے رشتہ دار بھی تلق والے بھی بندے تھے جو ادھر ریڈییں پہ فروڈ وغیرہ یا پاپڑ وغیرہ چپس آلو چنے بیٹھے تھے ان لوگوں نے ہمیں کال کی ہے کہ ایسے ایسے نہ ہمارے بندے کے ساتھ ظلم ہو گیا جلد سے جلد آپ ادھر الجنت مہر جال میں پہنچیں کیونکہ اس کی لاش ادھر پڑی ہوئی ہے دس سے پندرہ منٹ میں برات کھانا کھا کے ادھر سے واپسی چلی گیا اور نہ لڑکی والوں نے لڑکی کی ادھر رکستی کی ہے ان کا آپس میں بھی جگڑا ہوا ہے کہ یہ قتل آپ نے ہمارے اوپر ڈال دیا ہے مین جو دس بارہ بندے ہیں انہوں نے مارا ہے وہ کھانا کھانے سے پہلے ہی باگ گئے ہیں ادھر سے اچھا مجھے بتائیے گا کہ ابھی تک کتنے لوگ گرفتار ہو چکے ہیں سار ابھی تک ہمیں تو ایسے چو صاحب آئے ہیں تاہر صاحب ادھر شام ٹائم گاؤں انہوں نے بولا کہ ہم نے رات کو تقریباً بارہ بندے پکڑے ہوئے ہیں تو ناملوم بندے ہیں کہ جب میڈی کا رپورٹ کلیر آئے گی تو ہم آپ کو بتا دیں گے اچھا مجھے بتائیے گا کہ اشرف نے اپنی بہنوں کی شادی کی کمائی کر کے اپنے بھائی کی شادی کی اپنی شادی کیوں نہیں کی کیا وجہ دی سر وہ بہت ہی غریب تھے ٹھیک ہے اس وقت لات بھی نہیں ٹھیک تھے وقت بس گزرتا گیا تو سسٹریں جو تھی وہ تین تھی چھوٹی تھی پہلے اس نے اپنی ذمہ داری کا جو احساس ہوتا ہے وہ فرضہ ادا کیا بڑے بھائی کی شادی کیا اپنا مکان بنانا تھا ابھی سب خاندان کی رینج یہی تھی کہ اس کی جوانا بھی شادی وغیرہ کرتے ہیں چلو اس کا بھی گھر جوانا بس جائے گا احساس صاحب مجھے بتائیں کہ ہمارے ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں ہم حلفن طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اشرف سلطان جو تھا بے گناہ تھا کبھی اس پر ماضی میں کبھی اس پر چوری کا الزام نہیں لگا وہ اس طرح کا بندہ ہی نہیں تھا وہ اپنا تین چار سو روپے کمار کے گاؤں میں لے کے آتا تھا بس اپنا گزارہ کرتا تھا جی تو ناظرین آپ نے تمام گفتگو سنی جو ان کے حلقہ باپ تھے ان کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری انہوں کا کہنا ہے کہ کبھی بھی ماضی میں اشرف کے اوپر ایسا الزام لگا بھی نہیں اور نہ ہی کبھی اس نے ایسا اقدام کیا ہے ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ اس پر تشدد نہیں ہوا اور کسی نے اس کو نہیں مارا لیکن کیا ہم اتنے بے ضمیر ہو گئے ہیں کہ ایک لاش ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے اور ہم کھانا کھا رہے ہیں کھانا انجوائے کر رہے ہیں شادی انجوائے کر رہے ہیں ناظرین میرے خیال سے یہ انسانیت سوز واقعہ ہے آپ نے تمام گفتگو سنی ان کے حلقہ احباب کی اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے گا اسے کے ساتھ اپنے میزمان کو دیجئے اجازت آپ کا میرا خدا ہم یا ناصر